بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے ہم بھی خریہ سے ہیں شکر الحمدللہ سب سے پہلے تو آج میں اپنے ایک بڑے بھائی کو شاٹ آؤٹ دے رہی ہوں یاسر خان کو ان کا چینل بہت ہی اچھا چینل ہے اور یہ ولوگز بناتے ہیں یہ یوکے میں رہتے ہیں آپ سب لوگوں نے جا کے ان کے چینل کا وزٹ کرنا ہے اور لازمی ان کو سپورٹ کرنی ہے میں آج اپنا ڈیلی روٹین ورک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں ناشتے کے بعد میں جو انہ کمرے کی کلیننگ کی ہے ویکم لگا رہی ہوں ویکم لگانے کے بعد اوپر کی سب ڈسٹنگ کروں گی اور بیڈ شیٹ میں نے چینج کر دی ہے تمام سائٹ ٹیبلیں اور ڈریسنگ ٹیبل بھی کلین کر رہی ہوں کیونکہ ویکم تو لگ چکا ہے اور تمام دوسری ٹیبلیں میں صاف کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین ورک شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے میں نے کوئی ولاغز نہیں بنایا تھا کیونکہ ٹیپو اور میں بیمار ہو گئے تھے شکر الحمدللہ اب بالکل ہم ٹھیک ہیں ٹیپو بھی ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں تو میرا دل کا راتہ کہ میں اپنا ڈیلی روٹین ورک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ دیکھیں میں نے تمام کمرے کی کلیننگ بھی کر دی ہے ڈریسنگ ٹیبل بھی کلین کر دی ہے اور گیلری میں بھی کلیننگ کی ہے یہ ٹیپو کی ٹیبل ہے کھلونوں کی وہ بھی کلین کی ہیں کھلونے بھی اس کے صاف کر دی ہیں یہ تمام کمرے ہاں بالکل کلین کر لیا ہے ڈسٹنگ بھی ہو چکی ہے اور ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ لوگوں نے ضرور ہی میرے بھائی کے چینل کا وزٹ کرنا ہے یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے کیونکہ ہم چینل جم ہمارے نہیں تھے یہ ان کے ساتھ ہمارا ایک فیملی تعلق ہے یہ دیکھیں ٹیپو جو ہے نا تیار ہو کے اب دودھ پی رہا تھا تو میں نے کہا اس کو تیار کر کے اس کے بعد پھر میں کھانا بناوں گی تو ٹیپو آرام سے اب کارٹون بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ دودھ بھی پی رہا ہے ماشاءاللہ تو اب میں جا کے سالن بناتی ہوں یہ دیکھیں میں اب سالن بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی سمپل سی جو ریسپی ہے وہ بھی شیئر کروں گی ساتھ ٹیپو کے لئے مکرونی بھی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ انڈے اور آلو والی مکرونی کھاتا ہے تو وہ بھی میں ساتھ بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں اپنی جل فریزی سمپل سی جو ریسپی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں میں نے چکن بین اوبال کے نکال لی ہے اس کی ہلکی ہلکی سی بوٹیاں بھی میں نے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے کر لی ہے اور پیاس بھی میں نے کٹ لیے تھے اور ٹماٹر بھی بڑے بڑے سے کٹ لیے تھے اور اب میں ان کو اچھی طریقے سے بھنائی کروں گی جو بڑے بڑے لمبے سے میں نے کٹے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اندر وہ چکن جو میں نے پیسس اوبال کے پیسس کیا ہے وہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں ٹماٹر کے جو بڑے بڑے پیسس کیے تھے وہ بھی ڈال دوں گی اس کے اندر بہت زیادہ مثالیں نہیں ڈالنے پڑتے بس جل فریزی مثالہ ڈالنا پڑتا ہے پودر جل فریزی کا جو پودر تو وہ ڈالیں اور ساتھی نمک اور اس کے بعد تھوڑی سی ہیلڈی ڈال دیں اور ساتھی سوکا جو پودینے والا پودر ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیں چھوٹی چھوٹی چمچ یہ دیکھیں اور ساتھی سیبت جو ہے نا سبز میرے ضرور ڈالتی ہوں ٹیپوں کے بابوں کو بہت ہی پسند ہے یہ اب میرا سالن بلکل آسان سیمپل سی ریسپی ہے یہ اب تیار ہو چکا ہے میرا سالن یہ میں اپنی ڈیلی روٹین ورک شیئر آپ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا پھر میں آپ نے کچن کو کلین کروں گی اور اس کی ٹیبل کے لیے میں نئی شیٹیں لے کے آئی تھی وہ چینج کروں گی اور مثال دان جو دوسرے والے لے کے آئی تھی پلاسٹک والے وہ بھی میں چینج کروں گی یہ تک کہ میرا سالن تیار ہو چکا ہے اور میں نے یہ جو ٹیبل تھی کچن کی وہ بھی کلین کر دی ہے اور اس کے اوپر شیٹ بھی میں نے نیو پیچھائی ہے اور ساتھ ہی میں نے جو مثالیں تھے ان کے اندر بھی میں نے جو ہے نا تمام مثالیں نکال کے ڈال دی ہیں کیونکہ وہ جو پرانے والا مثال دان تھا وہ بہت خراب ہو چکا تو پھر میں نے اس کو نکال کے نئی جو مثال دان ڈبیاں تھی وہ لے کے آئی تھی پورا سٹینٹ تو وہ میں نے اس کے اندر تمام یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دکھیں یہ میرا اب سالن تیار ہو چکا ہے اور میں تمام مثالیں بھی میں نے ان کے اندر پہلے ساتھ ساتھ سالن بھی میں رناتی رہی اور ساتھ ساتھ میں کچھ کچن کا کام بھی کرتی رہی تو یہ دکھیں میں نے آپ یہ شیٹ بھی بچھا دیا ٹیبل پہ اور ساتھ شیٹیں بھی اس کے اوپر لگا دی ہیں اور تمام اب مثال دان جو تھے وہ بھی سارے ساتھ رکھوں گی اور چمچ والے سٹینٹ بھی ساتھ رکھوں گی یہ دکھیں یہ تمام مثالیں وغیرہ میں نے بھی رکھ دیا ہے اور چمچوں والا سٹینٹ بھی ساتھ ہی رکھ دیا ہے اور چکلہ بیلن والا جو چھوٹی ٹیبل تھی جس کے اوپر میں پراتھے اور روٹیاں بناتی ہوں اس کو بھی کلین کر کے اس کے اوپر بھی میں نے جو انشیٹ نئی بچھا دی ہے اور ایک بار دوبارہ میں آپ لوگوں سے رکیسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور ہی میرے بھائی کے چینل کا وزٹ کرنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے میں دوبارہ آخر میں دوبارہ میں ان کو ان کی پیکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ان کے چینل کی یہ دیکھیں یاسر خان یہ بہت ہی اچھے ولاگز بناتے ہیں بہت ہی انفرمیشن ویڈیو ہر چیز کے بارے میں دیتے ہیں آپ ضرور ہی ان کا وزٹ کریں اور اب ٹیپو تیار ہو چکا ہے اب ہم بہر جانے کو تیار ہیں ٹیپو کے بابا کا انتظار ہے یہ اثر کا ٹائم ہے اب ہم بہر آوٹنگ کے لئے جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دعاوں میں ضروری یاد رکھے گا آج مجھے بہت ہی خوش ہوئی آپ لوگوں سے بات کر کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اوکے جی اللہ حافظ